موسیقی میں اس بقت جنابِ آفتاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں جن کا تعلق کنوز جنابِ آفتاب صاحب آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں جس طرح آپ نے میری آواز پر لبائک کہا ہے آپ کو ہر شائر کی آواز پر سی طرح لبائک کہنا ہے آفتاب صاحب آتے ہیں وہ آپ نے کلام سے آپ کو محضوظ فرمائیں گے استقبال کیجئے تعلقوں سے جنابِ آفتاب السلام علیکم دوستو دوبارہ اس لئے سلام کیا ہے کیا آپ کا فائدہ ہو جائے ایک بار کر چکا ہوں نیکی آپ کے حصے میں ہمارے حصے میں دوبارہ اس لئے دیا نیکی آپ اور بڑھ جائیں ہمارے حصے میں بھی اور آپ کے بھی حصے میں دائس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کے مشاہرے کے صدرے مشاہرہ اور اردو عدب کی تمام خوبصورت شخصیتیں تمام موت پر لوگ یوں سمجھ لیے کہ ہمارے سرکا تاج اردو شائری کے سرکا تاج میں بغیر کسی تمہید کے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت بات بڑا چلا کے کہوں میں اپنی اوقات پر آتا ہوں سیدھی سیدھی اپنی بات پر آتا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع ناجم شاہب نے بہت اچھے اچھے شیئر سنائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نام پر نہیں پورا مجمع ناجم مشاہرہ کے نام سے زوردار تعلیم سے استقبال کرے تاکہ یہ لگے اس مشاہرے کا آغاز اس آغاز کو خوبصورتی مل گئی ہے ہمارے تمام کمیٹری کے ہمارے بھی بھی نوجوان دوست ہیں اور سلک لکھ اسی پرسنٹ چہرے ہمارے جانے پر چانے ہیں مجھے آپ کے تارروف کی ضرورت نہیں اور اپنے تارروف کی ضرورت نہیں اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں پورے اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کی داٹ کا امید ہی امید رکھتا ہوں اور یہی امید رکھتے ہوئے میں اپنے شاہرے کے سفر کا آغاز کرتا ہوں پیم کے ٹھٹنے لوگ ہیں ہمارے بہت اچھے بہت خوبصورت مزمہ ہے سب لوگ تقریباً سب سے خوش ایک بات یہ ہے کہ جس گراؤنڈ پہ میں ناجمہ مشاعرہ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں میں یہ لوکل کا ہوں جس گراؤنڈ پہ ابھی تک ہر سال کنگل ہوا کرتا تھا الحمدللہ اس گراؤنڈ پہ آج اردو مشاعرے کی ہم لوگ ایک شکل دیکھ رہے ہیں اردو شاعری دیکھ رہے ہیں یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے دائس کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بس اس امید کے ساتھ میں آپ سے دھوڑنا چاہتا ہوں یہ ارز کرتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں گھر خاندان والا ہوں میں اکیلا نہیں گھر خاندان والا ہوں خدا کا شکر ہے اردو زبان والا ہوں اور دیج بھکتی تو براسط نے ملی ہے ہم کو سنبھل کے دیکھ میں ہندوستان والا ہوں میں اکیلا نہیں گھر خاندان والا ہوں خدا کا شکر ہے اردو زبان والا ہوں دیج بھکتی تو براسط نے ملی ہے مجھ کو سنبھل کے دیکھ میں ہندوستان والا ہوں چار مسئلے اور اردو زبان والا ہوں تمام ہمارے بہت محتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اردو کیا ہے کہ ہر ایک شخص کو روشن ضمیر مت سمجھو ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں دعا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ شروعاتی دور میں مشاعرہ کو ایک خوبصورتی مل جائے تاکہ یہ مشاعرہ ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے تمام محتور لوگ آپ کی دعایں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو روشن ضمیر مت سمجھو حرام کھائے جو تم اس کو پیر مت سمجھو ہر ایک شخص کو روشن ضمیر مت سمجھو حرام کھائے جو تم اس کو پیر مت سمجھو ہے میرے پاس وفا اور خلوز کی تولت میں بادشاہ ہوں مجھ کو فقیر مت سمجھو ہر ایک شخص کو روشن ضمیر مت سمجھو حرام کھائے جو تم اس کو پیر مت سمجھو ہے میرے پاس وفا اور خلوز کی تولت میں بادشاہ ہوں مجھ کو فقیر مت سمجھو ایک الگ پہلوں پر گرتبو کرنا چاہتا ہوں کہ جو محبت تھی دلوں میں وہ محبت چھین دی جو محبت تھی دلوں میں وہ محبت چھین دی دولت دنیا نے ان سے آج زیت چھین دی جو محبت تھی دلوں میں وہ محبت چھین دی دولت دنیا نے ان سے آج زیت چھین دی اور جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کرے سب سے پہلے مجھے یہ شعور دے کہ میں اس پر عمل کروں بادنے آپ جو محبت تھی دلوں میں وہ محبت چھین دی دولتِ دنیا نے ان سے آج زیت چھن لی وقت ہے کر لیجئے ماں باپ کی خدمہ جناب پھر نہ کہنا کہ خدا نے ہمزہ جنت چھن لی جو محبت تھی دلوں میں وہ محبت چھن لی دولتِ دنیا نے ان سے آج زیت چھن لی وقت ہے کر لیجئے ماں باپ کی خدمہ جناب پھر نہ کہنا کہ خدا نے ہمزہ جنت چھن لی چار مشرے اور پڑھتا ہوں کہ بدن کا درد ماتھے کی شکن کو بھول جاتا ہے بدن کا درد ماتھے کی شکن کو بھول جاتا ہے ببکت شام سورج کی تپن کو بھول جاتا ہے نجانے کس قدر ممتہ بھری ہے اس کی آنکھوں میں میں ماں کو دیکھ کر ساری تپن کو بھول جاتا ہوں نجانے کس قدر ممتہ بھری ہے نجانے کس قدر ممتہ بھری ہے اس کے دھامن میں میں ماں کو دیکھ کر ساری تپن کو بھول جاتا ہوں سر نے مجھے دعاوں سے نوازا میں چاہتا ہوں ان کی جانب سے چار مشرے آپ کے حوالے کریں کہ کوئی ٹوٹی ہوئی جنزیر نہیں ہے بھارت کوئی مٹی ہوئی تصویر نہیں ہے بھارت لہو ہر ایک کا ملا ہے وطن کی بٹی میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت کیا بات کیا بات لہو ہر ایک کا ملا ہے وطن کی بٹی میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بھارت اور شر یہ کہا ہے کہ ہم اگر اپنے چراغوں کو جلانے لگ جائیں مہترم ناجمی مشاہرہ شروعاتی دور ہے میں چاہتا ہوں شروعات میں تو انشاءاللہ پروگرام ہمارا کامیاب میں دیکھ رہا ہوں پروگرام کامیاب ہے انشاءاللہ کہ ہم اگر اپنے چراغوں کو جلانے لگ جائیں ان ہواوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم اگر اپنے چراغوں کو جلانے لگ جائیں ان ہواوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں ایک مکمل غزل پڑنا چاہتا ہے اس ادارے کا سکت سے چھوٹا شائع ہو اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں مطلع دے گئے آپ تمام کے مطلع کی شرکت چاہتا ہے یہ عطا کیجئے عطا کیجئے عدب لہاز شرافت ہمارے خون میں ہے ہمارے خون سے میں اپنی پٹیگلٹ بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو انڈیگیٹ نہیں آپ سب لوگوں کو انڈیگیٹ کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کو شرکت کرتا ہوں ہمارے خون سے مراد ہم سب کے خون سے اور انڈیگیٹ کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کو عرض کیا ہے کہ عطا کیجئے لہاز شرافت ہمارے خون میں ہے قسم خدا کی محبت ہمارے خون میں ہے عدب لہاز شرافت ہمارے خون میں ہے قسم خدا کی محبت ہمارے خون میں ہے یہ التجا ہے کہ غدار مت کہو ہم کو وطن سے پیار کی عادت ہمارے خون میں ہے یہ التجا ہے کہ غدار مت کہو ہم کو وطن سے پیار کی عادت ہمارے خون میں ہے میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں مجھے یہ لگنا چاہیے کہ میں سمدن میں پڑھ رہا ہوں یہ التجاہ ہے کہ غدار مت دہو ہم کو وطن سے بیار کی عادت ہمارے خون میں ہے سوائے اس کے کسی اور کو نہیں مانا بس ایک خدا کی عبادت ہمارے خون میں ہے سوائے اس کے کسی اور کو نہیں مانا بس ایک خدا کی عبادت ہمارے خون میں ہے اور سنی ہے گالیاں دشمن کو بھی دعائیں دی یہ جتنے بھی ٹوپی والے حضرات ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں سے نوازیں عرض کیا ہے کہ عدب لحاظ شرافت ہمارے خون میں ہے قسم خدا کی محبت ہمارے خون میں ہے اور سنی ہے گالیاں دشمن کو بھی دعائیں دی یہ کس نے کہہ دیا نفرت ہمارے خون میں ہے سنی ہے گالیاں دشمن کو بھی دعائیں دی یہ کس نے کہہ دیا نفرت ہمارے خون میں ہے ایک مطلعہ ایک شیرور پڑھتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں عرض کیا ہے کہ ہم نے دیئے جلائے ہیں بس اس قمان میں ہم نے دیئے جلائے ہیں بس اس قمان میں کہہ دے گا کوئی جا کے ہواوں کے کان میں ہم نے دیئے جلائے ہیں بس اس قمان میں کہہ دے گا کوئی جا کے ہواوں کے کان میں اور اس کو گلے لگائیے دشمن نہیں ہے یہ تلقی نہیں ہے کوئی بھی اٹھو زبان میں اس کو گلے لگائیے دوستو میں مشاعرے کی ایک تحضیب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص پیسے نہ دے بات میں دیتے صبح مجھے بلا کے اتنے چاہیں گھٹے میں لے لوں گا میں اس محبتوں کو آپ کی قبول کرتا ہوں اس کو گلے لگائی ہے دشمن نہیں ہے یہ تلقی نہیں ہے کوئی بھی اٹھو زبان میں اور لاست میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہین دین والے وہ کافر سمجھ رہے ہیں ہمیں ہم لوگوں کی ایک بدنصیبی ہے کہ ہم سے رشتہ پاکستان سے جوڑا جاتا ہے مگر اس مشاعرے سے ایک جواب دیا جاتا ہے کہ ہین دین والے وہ کافر سمجھ رہے ہیں ہمیں ہمارے اپنے مصافر سمجھ رہے ہیں ہمیں تم ایسے ملک سے رشتہ ہمارا مت جوڑو جہاں کے لوگ مہاجر سمجھ رہے ہیں ہمیں سمجھ رہے ہیں ہمارے ہمیں